موسیقی کی وجہ یہ ہے میرے بھائی جہاں تک میرا معلومات ہیں کہ وہاں مسلمانوں کو پانی صاف ملتا ہی نہیں یعنی یہ پانی کی لائن ہے نا جی اور یہ گھٹر کی لائن کسی جیسے جگہ لیکن جوتی وہ ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں وہی پانی امبیتیں یعنی وہاں جو مللل وارٹر ہیں ان کی کمپنیوں کو جاج کی گئی وہ بھی سارے فراد ہیں تو اب اس کا کیا مطلب ہے اکنی مہنگی آدمی بوتل خریدے وہ بھی خالص نہ ہو تو اصل سبب جو ہے وہ یہ دوسرے اصباب یہ ہیں کہ اب ہماری غذا خالص نہیں نہیں ہر چیز میں خاد ہے ہر چیز میں سمرے ہے اور وہ زہر ہیں اس کے بھی اثرات آئیں گے غذا میں کل ہی مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ان کا رشتہ دار ہے اس کی عمر اس وقت ایک سو ستر خال اور وہ بانگیت لگڑی پر چلتا ہے بلگل ٹھیک ٹاگ ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کبھی باہر والی غذا نہیں کھاتا ہے اپنے اس نے جو چیزیں خود لگائی ہیں وہ کھاتا ہے اس لیے وہ ٹھیک ہے یہ تو خیل میں نے بھی دیکھا ہے اپنا ایک دفعہ ہانگ کانگ میں بھی اور کسی اور جگہ پر بھی ستر سال اسی سال کی لڑک بوڑے بوڑیاں باقیدہ جگنگ کر رہی ہیں ہماری تو ستر سال کی بوڑی بستر سے نہیں اٹھ سکتی وجہ کیا ہے کہ بیکار ہو گئی نا انہیں اپنے آپ کو بیکار نہیں رکھا ایکٹیو رکھا ہے ہر وقت آج بھی ان کے بدن جو ہے وہ ایکٹیو ہے باقیدہ جگنگ دونڈ لگاتی ہے مچھلی اور دودھ ایک ساتھ نہیں پینا چاہتے ہیں میں کسی حدیث میں نہیں پڑا حدیث میں تو نہیں ہے وزہ تحقیم کہتے ہیں حقیم کہتے ہیں کہ اس سے پرس کی بیماری پیدا ہوتی ہے لیکن اب تحقیق یہ ہے کہ وہ ہر مچھلی نہیں ہے بعض مچھلیں آئیسی ہیں جن کے بعد دودھ پینے سے یہ بیماری ہو سکتی ہے تو عطبہ کہتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے مچھلی خونتو دودھ نہ پیو سکرٹ پینا حرام ہے اس لیے حرام ہے کہ ایک تو آپ اپنا سینہ جلاتے ہیں ہاتھ جلاتے ہیں اپنے نوٹوں کو اپنے ہاتھ سے آگ لگاتے ہیں تو اس سے بڑا حرام کیا ہوگا ویسے تم کبھی ایک روپے کو لپیٹ کے آگ نہیں لگاؤ گے لیکن سکرٹ کے دریئے کتنے نوٹ روز جلاتے ہو اور پھر بدبو الگ ہے گھٹکا وغیرہ جو فروغت ہوتا ہے وہ نشہ بھی ہے اور آدمی کے لیے ظاہر بھی ہے اس کا بیچنا بھی حرام خریدنا بھی حرام بلکل یہ چھالیا گھٹکا پانوان سب مکروہ ہیں میں پچیس سال سے گھٹکے اور سکرٹ کا کاروبار کر رہے ہیں بارال توبہ کرو اور یہ حرام چیزوں کا کام چھوڑ چند دن امتحان آئیں گے پھر اللہ رزق میں پرکت دے دیں گے اگر اعلام کی صدد میں سکرٹ نسوار اور ڈبل حرام ہو جاتی ہے لیکن بٹھانا حج جھوڑ دے گا نسوار نہیں چھوڑ میرے بھائی ہم یہ بتائیں وہ ایک شیعہ ذاکر تھا کسی جگہ مجلس پڑھلا تھا علاقہ تھا پٹھانوں کا اب اس نے جناب جتنے مرسیہ سنائے اور جتنے مدالے میں سنائے پٹھان روئے ہی نہ اس نے سوچا کہ اگر یہ نہ روئے ان کو میں نہ رولا سکا تو پیسے کیا دیں گے سے کہیں گے تمہاری مرسیہ کا تمہاری مجلس کا اثر تو ہوا نہیں پیسے کیسے بات کے وہ کہتے ہیں میں نے سوچنے کے بات کرتے کرتے ہیں میں نے کہا لوگو سیدنا حسین بھی یزیدی انہیں اتنا ظلم کیا کہ حضرت کا نسوار بھی بند کر گیا اب پٹھانوں نے چیخ ماری آئے نسوار بھی آئے نسوار بھی بند ہو گیا اب انہوں نے رکھے تو یہ ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ یہ حج تو چھوڑ سکتا ہے نسوار بھی چھوڑ سکتا ہے میرے بیٹے کو کسی نے سگرٹ اور نشے پہ لگا دیا ہے اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو نشے کے اور منشیات اور مخدرات کے عذاب سے بچائے اور ان ظالموں کو جو مسلمانوں کی اولادوں کو تباہ کریں اللہ ان کو خود تباہ کر دے اور میری بہن اللہ اسے دعا کیا کریں دو رقات نماز پڑھ کے رزانہ اور یابدی الاجائب بالخیر یابدی یابدی الاجائب بالخیر یابدی گیرہ سو دفعہ روز پڑھ کے پانی پہ دم کریں اس کو پلایا کریں اسی نیت سے اللہ شفا دے جامت جانوروں کی اوجڑی کھانا جو ہے بات اور ماں کہتے ہیں مکروح ہے لیکن اکثر کہتے ہیں کہ جائز ہے شیعہ کے ساتھ کھانا پینا پہتے رہیں گے نہ کھائیں پیئیں ویسے تو کافروں کے ساتھ جائز ہے تو شیعہ کے ساتھ بھی جائز ہے نہیں اب گزاری یہ ہے کہ جب مسئلہ کبھی کہتے ہیں مکی تھا ہم نرات ہو جائے اصل میں سچی بات یہ ہے کہ مجھے غصہ آتا ہے یہ جو آپ بیپسی شریف اور یہ کوکا کولا شریف اور مرینڈا شریف اور البینگ شریف اور پیزا شریف اور مکڈا ایک اس کا ہے کافروں کا تو ہے یہ کس کا یہودیوں کا ہے اسلامی بابل جس پہ ہیں یہودیوں کے ہیں اور یہ بھی یاد رکھو ان کا جو منافع ہیں وہ یہودی بدبخت ہمارے دین کے خلاف رج کرتا ہم بڑے شوق سے پیتے ہیں ویڑی بھی حضر نہیں ہوتی پھر پوچھتے ہیں یہ شیعہ کے ساتھ یہودیوں کا مال کھا رہے ہو شیعہ کا مضحہ پوچھتے ہو حضرت اللہ اپنے عمر سے کسی نے پوچھا تھا نہیں اسی مسجد میں مکہ میں کہ جی میں احرام میں تھا مچھر بیٹھا تھا ایسے مالا مچھر مر گیا اور میرے احرام کو بھی خون لگ گیا اس کے بارے میں کیا حکم ہے آپ نے بڑے غور سے دیکھا میں کہاں سے آئے ہوں انہیں کہا جی کوفے سے آئے ہوں آپ نے شاگردو کو حکم دیا کہ اس کو کان سے پکڑ گا حرام سے باہر نکال دو یہ ظالم حسین کا خون پی گیا ہے مچھر کے خون کا مضحہ پوچھنے آئے ہیں ان کو شیرم بھی نہیں آتی تم سب کو چھو پی رہے ہو کھا رہے ہو اور شیعہ کا مضحہ پوچھ رہے ہیں پھر انسان ہے یہ ایک بات ہے تقوی یہ ہے کہ کسی غیر مسلم نہیں مسلمان بے دین کے ذات بھی نہ کھاؤ تقوی یہ ہے کہ بے وضو عورت کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی بھی نہ کھاؤ ورنہ تمہارے دل کا نور ختم ہو جائے گا یہی وجہ ہے نا کہ نماز میں دل نہیں لگتا یہی وجہ ہے کہ بعض اندھوں میں دل نہیں لگتا کہ بے بے نمازوں کی ہاتھوں کی روٹی تھا کھا کہ ہمارے دل گیارویں کے بارے گیارویں کے بارے میں کیا حکم حرام ہے اور کیا حکم ہے ہمارے کچھ ہمسائے شیعہ ہیں اگر ان کے گھر سے کوئی کھانا آئے تو کھا سکتے ہیں کھانا تو کافروں کے گھر سے بھی کھا سکتے ہیں لیکن ایک خیال کیا کریں کہ رجب کے انتر وہ امام جعفر کے نام کے جو کونڈے بناتے ہیں وہ کھانا حرام ہے موسیقی 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 موسیقی